ڈلی سے سٹے گڑگاؤں میں پولیس نے منچلوں اور ایو ٹیزرز کے خلاف ایک زوردار ابھیان شروع کیا ہے آپریشن رومیو کی نام سے چلائی گئی اس مہم کے تحت پولیس نے شیاسک سے زیادہ منچلوں کو اب تک دھردب ہوچا ہے جو سڑک کی نارے آپ اپتی جنک خرکتیں کرتے ہوئے پائے گئے تھے پولیس نے اٹھارہ لڑکیوں کو بھی پکڑا ہے جو نشے میں جتھو کر اساماجی گتے ویدھیوں میں لپت پائے گئی ہیں بڑگاؤں پولیس کے مطابق ایسے روڈ سائیڈ رومیوز کی وجہ سے کامکاجی مہیلاؤں کو اپنے کام پر نکلنا محال ہو گیا تھا نہازہ اب پولیس ایسے سماج بیرودھی لوگوں کے خلاف سخت کاروائی کرے گی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں بڑگاؤں کی دراصل وہاں پر بہت زیادہ مالز ہیں بہت زیادہ دفتر ہیں اور آدھی رات تک ان مالز میں پبز اور ڈسک کھلے رہتے ہیں ریسٹران کھلے رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر پہلے بھی کئی بار ایسے روڈ سائیڈ رومیوز کی آپتی جرک حرکتوں کی شکایتیں پولیس کو ملتی رہی ہیں کئی بار پولیس نے پہلے بھی ان لوگوں کے خلاف کاروائی کی ہے لیکن اس بار پولیس نے آپریشن رومیوز کے نام سے ایک مہین چلائی ہے جس کے تحت گھڑگاؤں میں اب تک چھاسر سے زیادہ یوفکوں کو پکڑا جا چکا ہے جو سڑک کی نارے فبتیا کرتے ہوئے پائے گئے ہیں چھہرچھار کرتے ہوئے پائے گئے ہیں آپ اتی جنہ کھار کرتے ہوئے کر رہے تھے انہیں اب تک پکڑا گیا ہے اور تاجب کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اٹھارہ ایسی لڑکیاں بھی پولیسی گرفت میں آ چکی ہیں جو نرشے میں دھت ہو کر آپ اتی جنک حرکتیں کرتے ہوئے پائے گئے ہیں اور انہی لوگوں کی وجہ سے زائر سے بات ہے جو لوگ اپنے پریوار کے ساتھ رہسترہ میں کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں گھڑگاؤں کے مولز میں یا جو مہلائیں اپنے دفتروں میں جانے کے لیے گھڑگاؤں کا رکھ کرتے ہیں جن کے دفتر گھڑگاؤں میں ہی ہیں انہیں کافی دکت ہو رہی تھی ان کے طرف سے کافی شکایتیں بھی پولیس کو ملی تھی اور اس کے بعد ہی پولیس نے اس طرح کی مہم چلانے کا فیصلہ کیا اب تک 66 من چلے دھردب ہوچے گئے ہیں یہ مہم اب بھی جاری ہے زائر سے بات ہے ایک کڑا سندیش ایسے لوگ کے لے جائے گا جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں آپ پتی جنک